اساملے کو میرے احساس کے معزز ناظرین ای پی اپ ڈیٹ چینل کی طرف سے میں آج آپ کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے تو دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ ایٹی ایم کارڈ کیسے بنایا جاتا ہے اور ایٹی ایم کارڈ یہ کن کے لوگوں کو ملے گا کیا ان لوگوں کو ملے گا جو کہ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے معزز کسٹمر تھے یعنی کہ ریگولر وہ انداز حاصل کر لے تھے جسٹ ان کو ملے گا یا جو احساس پروگرام کے اہل ہیں احساس پروگرام کے کسٹیں لے رہے ہیں کیا ان لوگوں کو بھی ملے گا اور یہ کیسے ملے گا اس کا کیا طریقہ کار ہے تمام تر تفصیلات میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو محسنی کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن یہ تمام تر تفصیلات بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکیسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مر برائی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو گھنٹی کے بٹن کو ساتھ ہی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو ہر نئی انفارمیشن ویڈیو ملتی رہے دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسے جو کہ بینظیر کے امداد لے رہے تھے پہلے شروع سے تو ایسی تمام خواتینے کو ان کو بھی ایٹی ایم کارڈ ملے گا یہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایٹی ایم کارڈ ملے گا اور جو کے احساس پروگرام میں اہل لوگ ہیں ان کو بھی ایٹی ایم کارڈ ملے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے وزیر اعظم شباز شریف بندہ ہی اس نے احساس پروگرام کا نام ختم کر کے اس کی جگہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام شروع کیا ہے تو ان لوگوں کو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایٹی ایم کارڈ ملے گا پہلے تو ان کو ملنے والا تھا احساس کفالت کارڈ لیکن اب احساس کفالت کارڈ کی وجہ ہے ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ ملے گا ایٹی ایم کارڈ اور وہ لوگ اس کے ذریعے ہی اپنی امداد رقم لے لیا کریں گے تو ایسے جو کسٹمر ہیں یعنی کہ وہ احساس پروگرام سے پہلے جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ تھے وہ اپنی امداد لے رہے تھے تو وہ لوگ ان کے کارڈ تو پھر ضائع ہو گئے تھے کسی کے کسی کے غم ہو گئے کیونکہ انگوٹھے پہ جو امداد ملنا شروع ہو گی تھی تو لوگوں نے انٹریسٹ نے لیا کافی لوگوں کے تقریباً غم ہو چکے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں ان لوگوں کو بھی اب دوبارہ سے دیں گے کیونکہ نئی حکومت چینج ہوئی ہے تو ایسے تمام لوگ جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے انداد لے رہے تھے چاہے انگوٹھے پہ لے رہے تھے یا کارڈ کے جریعے اس کے بعد احساس پروگرام میں ملے احساس کفالت پروگرام ملے اب تمام لوگوں کو نیا یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایٹی ایم کارڈ ملے گا اور اس میں اپلائی کرنے کا لوگ کافی لوگ کو کومنٹ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ اس میں ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایٹی ایم کارڈ کے لیے کیسے اپلائی کریں اس میں کیسے اپنی ریجسٹریشن کریں یہ آپ کو کیسے ملے گا تو دو ایسے تمام لوگ جو مجھے کومنٹس کر رہے تھے پوچھ رہے تھے تو اس کو میں یہ بتاتا جلوں کہ کسی کو اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ حکومت کے پاس درج ہے تو آپ کو یہ امداد مل رہی ہے اور آپ کے نام پر مضور ہو کے آ رہی ہے تو اسی طرح وہ ریکارڈ جو ہے حکومت کے پاس ہے تو وہ اسی ریکارڈ کے مدنظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو ایٹی ایم کارڈ جو ہے ان کے زلائی دفتر کے حوالے سے آ جائیں گے پھر زلائی دفتر جو آگے تحصیل دفتر کو دیں گے تحصیل دفتر آگے جو یونین کانسلہ میں یہ علاقے میں ان کے جو احساس پروگرام کے سنٹر بنے ہوئے تھے وہاں آ جائیں گے تو ادھر سے آپ کو یہ جہاں احساس پروگرام والے اب نہیں ملیں گے بلکہ بین ازرین کانسپورٹ پروگرام والے جو ایٹی ایم کارڈ ہیں وہ مل جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے یہ ایٹی ایم کارڈ جو ہیں کسی بھی ایٹی ایم مچین میں جا کے کسی بھی بینک کے ایٹی ایم مچین میں جا کے اپنی امداد لے لیا کریں گے تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ ایٹی ایم کارڈ کیسے استعمال ہوگا اس سے کیسے امداد لی جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی میری ایک ویڈیو ہے آپ اس کو بھی دیکھنے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ایٹی ایم کارڈ تقسیم ہونا شروع ہوں گے تو میں ایک اور نئی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ خود اپنے جو ہے بینظر کارڈ کا استعمال کرنے کا طریقہ خود سیکھ سکیں گے آپ کو کہیں ایک سی کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کافی لوگ ایسے گھڑے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کو پیسے نکلوا کے دے دیں گے ہم اس طرح کر لیں گے اور کسی کو یہ بھی نید دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ویڈیو کو خود اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سیم اسی طریقے سے اپنا ایٹی ایم کارڈ استعمال کر کے اپنی امداد لے لیا کرنی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی پریمیر بنی اپنے چینل کو سبسکرائب کا لینا ہے اسلام علیکم ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ